بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راہیل حسن گومن ناظرین پاکسن کرکٹیم کے سابقی کپتان بابر آزم صاحب جو اس وقت بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیل رہے ہیں اور اٹھالیس گھنٹے پہلے اگر ان کے میچ کی بات کی جائے تو اس میں جناب دھاکا کا جو وکٹ کی پرپیٹسمنٹ تھا اس کے ساتھ ان کی لڑائی کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی لیکن آج اگین سیلٹ کے اندر جناب جو بابر آزم کی ٹیم ہے رنگ پور رائیڈرز اس کا مقابلہ تھا کمیلا وکٹورینز کے ساتھ جس میں پاکستان کے اپننگ بلے باز جناب محمد ریزوان بھی کھیر رہے تھے اور اس میچ میں اگین جو بابر آزم ہے وہ جہاں پری ٹیم کے لیے ہائیسٹ رنگ سکورر تھے وہی پر رنگ پور رائیڈرز جو ہے اس نے کمیلا وکٹورینز سے آٹھ رنگ سے جیت ہے وہ حاصل کر لی ہے لیکن اس میچ میں ایک لہما ایسا بھی تھا جب آمیر جمال بالنگ کر رہے تھے اور بابر آزم جو ہے انہوں نے ایک جو گالی ہے وہ دی اور بن سٹوکس کا جو سیننم ہے وہ انہوں نے استعمال کیا اور اس کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث چڑھ چکی ہے کہ آخر بابر آزم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کولنٹ کام وہ جناب اپنی لیمٹس میں رہنے والے بابر آزم جو اتنا اگریشن آن دا فیلڈ شو ہی نہیں کرتے تھے وہ اچانک سے جناب جو بن سٹوکس کا سیننم ہے وہ بار بار اور ہر میچ کے اندر استعمال کرنا شروع ہو چکے ہیں سو بابر آزم کی جناب یہ جو نئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت طوفان برپا ہے اس کے اوپر آج کے ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ جناب پاکستان سوپر لیگ جس کا آغاز سترہ فیبری کو لاہور میں ہونا تھا اس کے حوالے سے اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جناب پی ایسل دوہزار چوبیس پاکستان سے موو اوٹ ہو سکتی ہے اور دوبائی کے اندر جناب یہ جو ایونٹ ہے وہ ارگنائز کروایا جا سکتا ہے لیکن پاکستان سے موو اوٹ کیوں کی جائے گی اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے یہ بھی آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن سب سے پہلے پی ایسل سیزن نائن یا سیزن دوہزار چوبیس جو ہے اس کا انتھم کون گائے گا اس کو لے کر ایک جو بحث ہے وہ چل رہی تھی پی سی بی جناب بہینڈ دا کرٹنز یا انڈر دا ٹیبل معاملہ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ پہلے جناب جو علی زفر صاحب ہیں جنہوں نے پی ایسل کے پہلے تین سیزن کا انتھم جو ہے وہ گایا تھا تو ان سے اس سال تین جناب انتھم کے اوپر جو جناب ان کی سنگنگ ہے وہ لی گئی تھی لیکن بعد میں جو پی ایسل کی ٹیمیں ہیں ان میں سے ایک ٹیم جو ہے وہ علی زفر کو لے کر اعتراض آئیت کرتی ہے کہ علی زفر کی ماضی میں ایک کونٹورورسی رہی ہے حالانکہ علی زفر کے اوپر جو الزام لگا تھا وہ ثابت اس وقت بھی نہیں ہوا تھا اور جناب اس ٹیم کی جو ہاتون رکن تھی انہوں نے کہا دیا کہ علی زفر کے ساتھ اگر پی ایسل اس دفعہ جاتی ہے تو جو پی ایسل کا امیج ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے سو اس لیے علی زفر صاحب سے معذرت کر لی گئی تھی لیکن اب جناب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ علی زفر کی جناب اگین انٹری ہونے جا رہی ہے کیونکہ اگر پہلے تین سیزن کی بات کی جائے تو دوزر سولہ میں جو علی زفر نے جناب انتھم گایا تھا اب کھیل کے دکھا اس نے ریکارڈ قائم کر کے رکھ دیئے تھے اور جو شائکی نے کرکٹ ہے ان کو علی زفر کی جو آواز ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی تھی اس کے بعد دوزر سترہ میں اب کھیل جمع گا دن ٹونٹی ایٹین میں دل سے جان لگا دے یہ تینوں گانے جو ہیں یہ علی زفر نے پی ایس ایل کے لیے گائے تھے لیکن پھر جناب دوزر انیس میں کھیل دیوانو کا یہ جناب فواد خان اور یین دیسی کی جو ٹیم تھی انہوں نے گایا اور یہ اس طرح سے آڈینس کو اٹریکٹ نہیں کر پایا تھا دن جناب دوزر بیس کا جو گانہ تھا تیار ہیں اس نے بھی جو آڈینس ہے اس کو اٹریکٹ نہیں کیا تھا پھر دوزر اکیس کے گانے کی بات کی جائے گروو میرا تو اس وقت پاکسن کی جو پوری قوم ہے وہ گروو کا جو میننگ ہے وہ ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی اور کسی کو سمجھ ہی نہیں تھا آرہا کہ جناب یہ کیا کھچڑی جو ہے وہ پکائی گئی ہے پی ایس ایل کی جانب سے اس کے بعد دوزر بائیس میں آگے دیکھ سامہو بیٹر تھا لاسٹ یئر کے مقابلے پر اور پھر دوزر تیس جو لاسٹ ریڈیشن تھا اس میں گانہ تھا سب ستارے ہمارے اور اب جناب دوزر چوبیس کا جو سیزن ہے اس میں تین گانوں کے اوپر جو علی زفر ہیں ان سے سنگنگ کروائی گئی تھی اور اب اگین جناب جو کرنٹ منیجمنٹ آئی ہے اس کا یہ خیال ہے کہ علی زفر نے چونکہ پی ایس ایل کو اٹھانے میں اپنا ایک کی رول پلے کیا تھا سو اس لیے علی زفر جو ہیں وہیں پی ایس ایل کا گانہ گائیں گے اور جو ان کی ماضی میں کنٹروورسی ہے وہ ان پر چونکہ پروو نہیں ہوئی تھی سو اس وجہ سے علی زفر کے اوپر ہم یہ ایلیگیشن لگا کر کہ آپ کے اوپر ایک ہریسمنٹ کا کیس تھا اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چال سکتے تو اس چیز سے اتنا بڑھتا جائے اور علی زفر ہی پی ایس ایل دوزر چوبیس کا جو سانگ ہے وہ گائیں گے اب آتے ہیں جناب پی ایس ایل جو موو آؤٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں عرفہ فیروز زیک صاحب جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے اور بڑے مہنتی جنرلسٹ ہیں انہوں نے کل رات ایک ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ کو میں جناب سمجھتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کیا وہ کہیں نہ کہیں پروو ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے ایک پالیسی بنائی تھی پلیئرز کے این او سی کو لے کر اور اس این او سی کے مطابق جس کھلاڑی نے جولائی دوہزر تائیس سے لے کر جولائی دوہزر چوبیس تک یعنی کہ جو ایک سال بنتا ہے اس میں دو لیگز کھیلی ہیں ان کو تیسری لیگ کھیلنے کی جو اجازت ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ نہیں دے گا اور پھر جناب کنٹورورسی سامنے آئی تھی زمان خان کو پہلے این او سی دیا گیا پھر واپس لے لیا گیا اس کے علاوہ محمد حارس جو پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمن ہے ان کو جناب این او سی جو ہے وہ نہیں جاری کیا گیا تھا اور باقی فقر زمان افتخار احمد جیسے یہ کھیلاری ہیں ان کو بھی جو این او سی ہے وہ جاری نہیں کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا جو پاکستان کرکٹ بورٹ ہے اس کی پالیسی ہے کہ آپ پی ایس ایل کو انکلوڈ کر کے صرف تین جو لیگز ہیں وہ کھیل سکتے ہیں لیکن دوسری جانب جو آئی ایل ٹی ٹونٹی تھا اس میں آزم خان بھی جناب پہلے سے دو لیگز کھیل چکے تھے اور شاداب بھی پہلے سے دو لیگز جو مقصود دورانیا تھا اس کے اندر کھیل چکے تھے لیکن آئی ایل ٹی ٹونٹی کے لیے ان کو جو این او سی ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ دوبائی کا شکریہ دا کر ہے کیونکہ ایشیا کپ دوہزر تیس کو لے کر دوبائی نے بھی کوششیں کی تھی کہ جناب جو پاکستان کا موقف ہے اس کو جناب جو کامیابی ہے وہ ملے لیکن بھارتی کرکٹ بورٹ کے جو چیپ سیکٹری جیشا صاحب ہے جو کہ وہ آڑ گئے تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ بنگلہ دیش اور سیر لنکا کو لگا لیا تھا سو اس وجہ سے وہ کافشے جناب کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور اب انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس is the stand by venue for پی ایسل نائن in case due to any reason پی ایسل نائن has to be shifted outside پاکستان اب جناب آپ کو سمجھ آئے گی کہ چل کیا رہا ہے جو آئیل ٹی ٹونٹی کے لیے نو سی دیئے گے وہ اس لیے کہ پی ایسل کے stand by venue کے طور پر پاکستان دبائی کو دیکھ رہا ہے اور stand by venue کے طور پر دیکھا کیوں جا رہا ہے اس کے پیچھے جو پاکستان کا current جناب political environment وہ ہے کہ اگر آٹھ فیب کو elections ہوتے ہیں اور اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر پاکستان cricket board کی جو انتظامیاں ہے وہ پی ایسل کو delay نہیں کرے گی بلکہ وہ پی ایسل کو جو current window ہے اسی کے درمیان جناب دبائی کے اندر organize کرے گی اور جو environment ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ کچھ بھی ایسا ویسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے again جو پی ایسل ہے وہ پاکستان سے move out ہو اور international cricket کے جو دروازے ہیں وہ پاکستان پر بند ہو so right now situation یہی بنی ہوئی ہے کہ پاکستان cricket board fully prepared ہے کہ اگر یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو ہم جناب دبائی کے اندر جا کر جو matches ہیں وہ کروالیں اور پاکستان سوپر لیگ کی جو ایک پہچان بان چکی ہے اس کو مزید آگے لے کر جائیں اب جناب جاتے جاتے آپ کو بتا دوں رانگپور رائیڈرز کی جناب ٹیم کھیل رہی تھی آج کمیلا وکٹورینز کے خلاف اور اس میچ میں بابر اعظم جو ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے جناب جو runs ہے وہ سکور کیے 37 جو کہ اگین جناب ہائیسٹ سکور تھا اپنی ٹیم کے لیے ان کا اور 36 گیندے انہوں نے کھیلیں اب ان کی جو انہیں گینہ وہ کنٹراسٹ بالگل نہیں تھی ڈیفرنٹ تھی ان کے ہی ٹیم کے عظمت اللہ عمرزائی افغانستان سے جن کا تعلق ہے انہوں نے 20 گیندے کھیل کر 36 رن سکور کیے دین محمد نبی نیچے آگے انہوں نے 7 گیندے کھیلی 13 رن سکور کیے نورل حسن نے 6 گیندے کھیلی 15 رن سکور کیے اور جو دوسری ٹیم تھی اس کی بات کی جائے کمیلا وکٹورینز کے لیے محمد ریزوان نے 21 گیندے کھیل کر 17 رن سکور کیے لٹنداس 0 کے اوپر آؤٹ ہوئے اور جناب مہیڈل اسلام جو ہیں انہوں نے 55 گیندے کھیل کر 63 رن سکور کیے اور تحید حرودی جو ہیں انہوں نے 49 رن سکور کیے 28 گیندے کھیل کر جبکہ انڈ پر جاکر علی جو ہیں جنہوں نے لاسٹ آور کے اندر چھکے لگائے انہوں نے جناب چار گیندے کھیلی اور 18 رن بنایا سو اس وجہ سے ایک تو یہ ڈسکشن چلی ہوئی ہے کہ جناب بابر آزم کس طرح سے کھیل رہے تھے جہاں پر باقی بیٹسمن جو ہیں وہ فری ہینڈ کے ساتھ کھیلے بابر آزم نے اپنے آپ کو جناب جو اپنے ہاتھ تھے وہ باندھ کر رکھے ہوئے تھے اور صرف رن آبال کے جو سٹرائک ریٹ ہے اس کے ساتھ بابر آزم رن سکور کر رہے تو اسی میچ میں ایک لمحہ ایسا بھی تھا جب پاکستان کے آر لانڈر آمیر جمال باولنگ کر رہے تھے بابر آزم شاڈ کھیل کر آتے ہیں آمیر جمال جناب اپنا جو باولنگ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بابر آزم یہاں سے بولتے ہیں کہ بینٹ سٹوکس اب وہ لفظ آپ کو بھی پتا ہے بینٹ سٹوکس کا سینننم کیا بنتا ہے میں بولوں گا نہیں بینٹ سٹوکس ایک اٹھ رہی ہے ایک بیٹ رہی ہے یعنی کہ پیچھ جو تھی وہ بڑا آکوڈ بھیوکاری تھی کبھی بال ایک ہی ٹھپے سے پڑھ کر اٹھ رہی تھی کبھی بال ایک ہی اسی ٹھپے پر پڑھ کر بیٹ بھی رہی تھی سو اس لیے بابر آزم جو ہیں وہ کھل کر کھیل نہیں پا رہے تھے اور اس چیز کو لے کر لگ رہا ہے کہ جناب بابر آزم اپنا ٹیمپرمنٹ جو ہیں وہ لوس کرتے جا رہے ہیں تو بھائی جن یہ بیٹسمن کرتے رہتے ہیں کئی دفعہ ہم نے جناب بھارت کے جو ورات کولی ہیں روحی شرما لوگ ہیں ان کو دیکھا ہے بلکہ جو ایم ایس دھونی تھی وہ بھی وکٹس کے پیچھے جب بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا لفظ جو آئے وہ استعمال کرتے تھے جسے ہم گالی سمجھتے ہیں سو یہ نارمل ہے یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے اور پھر اگین جناب میرے ذہن میں سٹیٹمنٹ آ گیا شیخ روحیل اسکر صاحب کی پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کی جناب ایک گالی کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور بعد میں انہوں نے جو سٹانس اس کے اوپر ایک تیار کیا تھا کہ یہ پنجابی جو کلچر ہے اس میں گالی مجود ہے سو پنجابی جب اب بول رہے ہوں تو اس میں گالی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے میرا بھی یہ ماننا ہے چاہے آپ اسے جناب اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن یہ بابرازم نے ٹیمپرامینٹ لوز نہیں کیا یہ صرف اور صرف ایسے ہی ہے ہاں اس دن جو ڈھاکہ کے خلاف میں آج تھا اس میں ٹیمپرامینٹ لوز کیا تھا اور اس میں کلیر لی دکھائی بھی دے رہا تھا کہ بابرازم کے مو پر اگریشن تھا لیکن آج وہ نارمل وی میں بات کر رہے تھے اور نارمل میں جس طرح میں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شرک کیجئے گا اپنے کیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ